بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میری چینل اینجل ویلوگز پر ایرم امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کو سکھانے والی ہوں ڈی آئی وائی ہیئر کنڈیشنر بنانے کی ریسپی جو کہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی امیزنگ ریزلٹس ہیں یہ آپ کے بالوں کو سلکی شائنی اور سمودھ بنائے گا ہیئر فال کو روک دے گا اور آپ کی جو سپلٹن اینڈز ہیں ان کو بھی ٹھیک کر دے گا اور اس کے علاوہ آپ کی ڈینڈرف کو بھی ریموو کر دے گا اس کے لیے ہمیں دو سے تین چیزیں چاہیے ہوں گی تو چلیں جی ٹائمز آئے کیے بغیر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سوچ پین کو چولے پر رکھنا ہے اور اس کے اندر ہم ون ٹیبل سپون میتھی دانا کا ایڈ کریں گے اور میتھی دانا ایڈ کرنے کے بعد اس میں ہم نے جو نورمال گلاس ہوتا ہے وہ ایک گلاس بھر کر ہم نے اس کے اندر پانی کا ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے اور پانی ایڈ کر کے اس کو ہائی فریم کے اوپر آپ نے پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور تھوڑے دیر کے بعد آپ دیکھیں گے پانی اپنا کلر چینج کرنا شروع کر رہا ہے اس کو آپ ایک دفعہ ہلا دیں گے اور اس کو دوبارہ سے ہم پکائیں گے تقریباً اس کو آپ نے چار سے چھ میٹے کے لیے اچھی طرح سے پکانا ہے تو جیسے جیسے آپ اس کو پکائیں گے اس کا کلر چینج ہوتا جائے کیونکہ میتھی دانے کا کلر یلویش سا ہوتا ہے تو اس کی تمام گھٹنے اس پانی کے اندر آ جانی ہے اس وجہ سے اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا تو یہ دیکھیں جی تقریباً تین منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے اور اچھا سا اس کے اندر اوبال آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ پکنے دیں گے اور ہائی فلیم ہی رکھیں گے اس کا اور تقریباً اس کو میکسیمم بھی لگ جائیں گے تو چار سے چھ منٹ لگ جائیں گے اس پانی کو تیار ہونے میں مطلب آپ نے اس کو تب تک پکانا ہے اندازہ رکھ لیجئے گا کہ یہ پانی جو ہے آدھا رہ جائے یعنی کہ اگر آپ نے ایک گلاس ایڈ کیا ہے تو جب آدھا گلاس پانی رہ جائے گا تو تب آپ نے فلیم آف کر دینا ہے اور پانی کو تھنڈا کر لینا ہے سٹین کر کے چلیں جی تو اس لیول پر دیکھیں ہمارا پانی آدھا رہ چکا ہے یعنی کہ آدھا گلاس تقریباً رہ چکا ہے اندازہ لگا لیجئے گا تو یہاں پہ ہم نے فلیم کو آف کر دینا ہے اور اس پانی کو ہم نے چاننے کی مدد سے چان لینا ہے مطلب سٹین کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ پانی کو میں نے چان لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ آدھا گلاس ہی ہمارا باقی رہا ہے اور جو میتھی دانہ ہوگا وہ سٹین کر کے ہم اس کو پھینک دیں گے تو اس کو میں نے سٹین کر لیا تھا جب پانی تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے گا تقریباً تھنڈا ہی کر لینا ہے آپ نے اس کو تھنڈا جب ہو جائے گا تو آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے اپل سائیڈر وینیگر اگر یہ آپ کے پاس موجود نہ ہو تو آپ اس کی جگہ پہ لیمن جوز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اچھا جی تو اس کے اندر آپ نے دو چمچ ایڈ کرنے ہیں اگر آپ کے پاس اپل سائیڈر وینیگر ہے تو اس کے دو چمچ ایڈ کر دیں تو میرے پاس اپل سائیڈر وینیگر ہے میں اس کے دو چمچ ایڈ کر رہی ہوں یہ ایک اور یہ دو اگر آپ کے پاس یہ وینیگر موجود نہ ہو تو اس کے جگہ پہ آپ وائٹ وینیگر بھی یوز کر سکتے ہیں اگر وہ بھی نہ ہو تو آپ لیمن کا جوز دو چمچ اس کے اندر ایڈ کر دیجئے گا اس کے بعد نیکسٹ چیز جو ہم نے ایڈ کرنی ہے وہ ہے ہمارے پاس ایلویرا جیل ایلویرا جیل میرے پاس یہ ہے وہ کالی کی تو آپ کے پاس جو بھی کمپنی کی موجود ہو جو آپ کو سوٹ کرتی ہو آپ وہ ایڈ کیجئے گا تو ایلویرا جیل اوپن کر لیتے ہیں تو جی ہم نے اس کے اندر تقریباً ون ٹیبل سپون کے قریب جو ہے وہ ایلویرا جیل ایڈ کرنی ہے تو یہ ون ٹیبل سپون ہو گیا ایلویرا جیل تو اس کے اندر یہیں پہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ نے پہلے اپنے بالوں میں شیمپو کر لینا ہے شیمپو کرنے کے بعد آپ نے اپنے بالوں میں اس پانی کو پانچ منٹ کے لیے لگا کے چھوڑ دینا ہے پانچ منٹ اس کو ویٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ سیمپل وارٹر سیز کو آپ جسٹ رینز آف کر دیں گے بالوں میں اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں لگانا ہے بس اس کو واش کر دینا ہے اور واش کرنے کے بعد آپ نے اپنے بالوں کو جو ہے وہ ڈرائے کر لینا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو ڈی آئے وائے کنڈیشنر کی لازمی ٹرائی کیجئے گا مجھے کمنٹ سیکشن میں فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ لوگ کو کیسے ریزرٹس ملیں تو چلتی ہوں دعا میں یاد رکھیے گا اپنا خیار رکھیے گا اور ٹرائی لازمی کیجئے گا اس کے علاوہ مجھے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور انسٹاگرام اور فیس بک پر مجھے فالو کیجئے گا اس کے لنکس جو ہیں وہ ڈیسکرپشن میں موجود ہیں چلتی ہوں اللہ حافظ